ملائے رحمان رحمی گورنمنٹ والدائی سچول رکھاریوں جیسا کہ آپ کو امید بھاریں یہ ایک اور نہیں نہیں کہ لیکن یہ بچوں کو رکار ہے پیپر جو بچوں نے پیپر دیئے ہوئے اگر آپ کو شاید پانی کی وجہ سے میری آواز کم آگی ہونی شاید یہ دیکھیں ہم کھولتے ہیں اس پیپ کو ہم کھولتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے جو رکار ہے جو بچوں نے پیپر دیئے ہوئے اور سچول انتظامیاں یہ انتائی گپلت لاپروائی اور بغیر چیک انڈ بیلنس کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پیپر ہیں جی بچوں نے جو پیپر دیئے ہوئے یہ ان کا رکارڈ ہے اگر کسی کو رکارڈ چاہیے ہو اپنی بچی کا تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے یہ دیکھیں اگر کسی کو پیپر کے حوالے سے اگر تو رکارڈ چاہیے ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں انگلش کا پیپر ہے یہ اور یہ خلاس بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا رکارڈ ہے اگر کسی والدین کو اگر کوئی پیپر رکارڈ چاہیے تو وہ ہم سے آگے جو ہے نا خلق کر سکتا ہے یہ ہم سوال کے رکھیں گے اس کو اس بات سے انتظامیاں جو پھول ہے وہ بلکل صاف ظاہر ہو رہا ہے یہ دیکھیں کہ یہ غورمنٹ غالد ہائی سکول خرجیاں عرجو خالق کسی کا نام جس کا یہ رکارڈ ہے کلاسسی اسٹوڈنٹ ہے یہ پانی میں رکارڈ بھار گیا یہاں بھی جو ہمارے آتے لگ گیا ہے تو یہ ہم آپ کو وہ دکھا رہے ہیں اللہ جانے کتنا ریکارڈ اور کتنی بکس جو ہیں ان کو اس پانی میں دھنگ گیا گیا ہے جو بہا کے پانی لے گیا ہے ان کے دانیوں سے کی بارش ہے کہ اس کے اوپر سکس سکس نوٹس لے گیا ہے اور یہ جو بکس ہیں یہ دیکھیں آپ اب یہ قرآن حکیم کا مطالعہ قرآن حکیم ہے اس کے اندر جتیمان وہ صورتیں ہیں وہ قرآن جن کی بہرمتی کی گئی ہے اور اس طرح نالے میں کھنگا گیا ہے لیکن ہے تعلیم سے گزارش ہے آلہ حکان سے کہ اس کے اوپر نوٹس لیں اور یہ جو اس طرح کی جوکس نوٹس ہیں ابھی یہ اسکمال کی نہیں کی گئی ہے یہ کیمن اور ان کو پھینک دیا جائے تو گزارش یہ ہے اندر جانیوں سے کہ اس کے اوپر سکس سکس نوٹس لیا جائے اور یہاں کی جو پرینکسیپ آلہ گولان اگارز ہائی سکول کی پرینکسیپ آپ اس سے پوچھا جائیں کہ یہ کس نے پھینکا ہے اور کم پھینکا کیا ہے میری گزارش یہ ہے لوگوں سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اس کے اوپر جو سکون انتظامیاں جو ہے یا پرینکسیپ آلہ ہے اس کے اوپر جن لوگوں کا اثر اور سوک ہے اس کے خلاف نوٹس لیا جائے تو اس سکون کو جو ہے سکاری جو کیا گیا اس کو گھرمغال یا خمال بنایا ہوئے اس کے اوپر لوٹس لینا چاہیے اور سکون کو آزاد کرنا چاہیے تاکہ یہ ایسی واقعات سے بچا جا سکی ہے اندر جانی ہے بہت چکی ہے بہت مربانی یہ آپ کے سامنے یہ سارا دکھاؤ کی رکھو ہے یہ سارا درہ پیچھے ہو کے آپ دکھائیں ایک سارا دکھاؤ کی رکھو ہے سارا دکھاؤ کی رکھو ہے سارا دکھاؤ کی سارا دکھاؤ کیاwi ہمی ک Boguz ustedes ہم دا ہیں ایسا یہ دیکھیں جی یہ گورنمنٹ گالز آئی سکول کھا رہی ہیں یہاں کا یہ نئی بلکل بوکس ہیں جیسا کہ ہمیں آپ کو ویڈیو مدخواہ رہی ہیں یہ پکچرز بنا رہی ہیں ہم ساتھ ساتھ یہ امام ریکارڈ اور کتابیں جو ہیں بہت سارے بچیوں کے پیپرز ہیں جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ بھی انہوں نے پانی میں بایا ہے ریکارڈ کو تو دیکھیں جو بکس ہیں ان کو بری طرح سے پانی میں اور بلکل نئی بکس ہیں جو دوسرے آنے والے بچوں کے لیے استعمال ہو سکتی تھیں یہ آپ دیکھ سکتا ہوں انتظامیہ امام دیکھنے والے سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر انتظامیہ خوری اکشن نوٹس لے مہربانی بہت شکریہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکول کی بیلڈنگ ہے یہ کوئمر گرلز ہائی سکول خاریان تحصیل خان پر محکمہ تعلیم انتظامیہ سے گزارش ہے اس کے اوپر سخت نوٹس لے اس سے آگے اگر ہم آپ کو یہ نظر دیکھ سکتے ہوں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آگے بھی کچھ بکس مجھے نظر آ رہی ہیں جو پانی میں بیع کے گئی ہیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جاتے ہیں اور ان بکس کو جو ہے ریکاور کرتے ہیں اٹھاتے ہیں پانی سے یہ انتہی کے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی کافی پانی ہے یہ ہم جہاں سے اترتے ہیں یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی یہاں پر بھی مجھے کچھ بکس نظر آ رہی ہیں چلیں ہم پانی میں اتر جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ بھی بکس ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اور مزید بکس ہیں یہ یقیناً جب بہت اس طرح قرآن حکیم کو بھایا گیا ہے یہ نسخوں کو قرآن حکیم کی بکس کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ہم اس کو پھر گور کرتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں یہاں سے پانی سے اٹھا کے ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں جی یہ انتظامیہ کی انتائی غفلت لا پروائی کی وجہ سے یہ دیکھیں ٹیکس بک بورٹ پشاور ہے جی ہم اس کے اوپر ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائل ایک سرس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اٹھاتے ہیں یہ گورنمنٹ گالز ہائی سکول بکھاریاں کے مناظر یہ دیکھیں اس طرح قرآن کی جو ہے وہ بہرمپی کی یہ 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 دیکھیں ہم تو روزانہ آج جی لوگوں کے اوپر لان ٹان کرتے رہتے ہیں لیکن یہ دیکھیں آپ کو مناظر میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں انتائی افسوس استفراللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں انتائی افسوسناک واقعہ ہے جتنے بھی اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انتائی قرآن حکیم اور یہ اس طرح ایک پانی میں نالے میں پھینک دی گئی ہیں یہ کتابیں جو کہ گورمیٹ آف پاکستان نے گورمیٹ آف کے پی کے نے یہ انتظامیہ کو پروائیڈ کی ہیں کہ یہ بچوں کے لیے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ ہے یہ ہمارے اداروں کا اور انتظامیہ کا یہ حال ہے یہ آپ دیکھیں وزیر تعلیم سے گزارش ہے کہ اس کی اوپر جو ہے وہ نوٹس لیں اور اس کے خلاف جو جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف جس نے یہ ایسی حرکت کی ہے اس کے خلاف جو ہے کانونی کاروائی جل سے جل عمل میں لائی جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تو وہ جگہ ہے جو یہاں پہ سکول کے قریب ہے کتنی کتابیں جو ہیں وہ باد ہی کی ہیں اس پانی میں پانی کے نالے میں قرآن حکیم کے نسخے ہیں جن کی بہمتی کی دی ہے انتائی افسوس کے ساتھ تمام لوگوں سے اسلام علیکم ناظرین دیکھنے والوں کو اسلام علیکم یہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کھاریاں ہیں جی جی تیسی خانپور ہے گاؤں کھاریاں ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ جو ہمارا نالہ ہے پانی والا اس میں کچھ میں جا رہا تھا تو مجھے نظر آئی ہے ایک چیز کہ یہاں پہ کچھ ریکارڈ پڑا ہوا ہے کچھ قرآن مطالعہ قرآن حکیم کی یہ کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں گلاس ہشتم کی ہیں یہ اور یہ نالے میں پھینکی گئے ہیں یقینا یہ سکول انتظامیہ جو ہے انہوں نے یہ کتابیں نالے میں پھینکی ہیں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ میں پانی میں سے اٹھا رہا ہوں یہ کتاب یہ دیکھیں یہ مطالعہ قرآن حکیم برائد طلاباء و طالبات جماعت ہشتم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خیبر پختنخان ٹیکس بک بورٹ شاور ہے یہ آپ دیکھیں یہ کس طرح بے غلومتی کی گئی ہے اور یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان میں بری جو بکس بھی ہوئی ہیں سکول کو انہوں نے یہ حال کیا ہے سکول انتظامیہ نے کہ یہ ان کو جو ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں ان کو جو ہے ایک نالے میں پھینک دیا گیا ہے جو پانی ابھی جا رہا ہے اس میں یہ دیکھیں آپ جس میں قرآن حکیم کی جو ہے وہ کچھ صورت بھی نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں عربی میں لکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو میں دکھار دیتا ہوں یہ ایک یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں حضرت جوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخہ کا برا سلوک اور اس طرح کی یہ جو بکس ہیں یہ دیکھیں یہ خیبر پختوں کا ٹیک بک اور پشاوہ رہ گی یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ دیکھیں ایک اور کتاب یہ پڑی ہوئی ہے اس طرح آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ اور بھی کچھ ریکارڈ مجھے نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں سکول کی جو بچیاں ہیں ان کا کچھ پیپرز کا ریکارڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے یہ جناب یہ کچھ بچیوں کے پیپرز مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے سب میٹ میں دیکھتا ہوں یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کونسی کلاس ہے اور یہ کچھ ریکارڈ ہے پیپرز کا یہ جناب یہ دیکھیں کلاس سکس کا یہ ریکارڈ ہے یہ پیپرز جو بچیوں نے کیا ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نمبر لگے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں یہ پورا ریکارڈ جو ہے اس نالے میں پڑا ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک بیگ اور تھیلا پڑا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی یہ کتاب ہے یقیناً یہ وہ کتابیں ہیں جو گورمنٹ آف پاکستان میں کے پی کے نے بچیوں کو سکول انتظامیہ کو اموئیہ کی تھی کہ جو بچیاں یا بچے جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں ان کو یہ پروائیڈ کی جائیں تاکہ اور یہاں پہ انتظامیہ کی انتہائی غفلت اور انتہائی ناہیلی کا ثبوت ہے یہ دیکھیں ایک اور مجھے کتاب نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی کتاب ہے جناب مطالعہ قرآن حکیم یہ گورمنٹ گالد ہائی سکول کھاریاں ہیں جی اس کے یہ میں کچھ چند مناظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کئی کتابیں جو ہیں وہ یقیناً پانی میں پھینکی گئی ہیں جو کہ یقیناً بہت پانی آیا تھا اس میں سکول انتظامیہ نے کچھ ریکارڈ جو ہے وہ پھینک دیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ایک اور کتاب مجھے نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ تمام ریکارڈ جو ہے کلاس یہ دیکھیں یہ بھی یہ بھی ایک کتاب ہے یہ ہے جی مطالعہ قرآن حکیم کی بھی یہ بھی کتاب ہے جس کو یہ سکول انتظامیہ نے یقیناً یہ ایک لمحہ فکریہ ہے یہ دیکھیں جی یہ میری اعلیٰ اقام سے گزارش ہے کہ یہ سکول انتظامیہ کے خلاف سخت سخت نوٹس لیا جائے یہ دیکھیں آپ یہ قرآن حکیم کی اوپر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے پچر بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کتنا کتنے انتہائی افسوسناک اور واقعہ ہے یہ یہ دیکھیں جی میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ کچھ اور بھی بھوک سے حقیناً یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ دیکھیں یہ بچیوں کے سکول کے کچھ ریکارڈز ہیں